ہر وقت آپ نے بکواز گھر میں لے دیں بکواز گھر میں لے دیں ہے کہ یہ گایا ہے اللہ سے ہرام لکھن میں نہیں کرنا اسلام علیکم ناظرین ڈیاسممکن نے اخبار آپの کے خدمات مہادر ہوں ناظرین یہ وہ طلابہ جن کا تعلق قبائل ازلاس کے مختلف علاقوں سے ہے اور پنجاب کے مختلف یونیورسٹی میں ریزرب سیٹ یا ان مخصوص نشستوں پر پڑتے ہیں جو وفاق حکومت اور پنجاب حکومت ان کو وحب کی تعلیم کی شرعہ نہ ہونے کے وجہ سے دے رہے ہیں اور ان کی جو اخراجات ہیں وہ وفاق حکومت اور ساتھ ساتھ میں صبائی حکومت برداشت کرتے آ رہی ہیں لیکن تحریک انصاب کے حکومت آنے کے بعد یہ سیٹی ختم ہوتے جا رہی ہے اور اس کے خلاف وقتاً پہ وقتاً خبائل طلبہ اور جو سماجی کارکن ہیں وہ ان کے خلاف احتجاج کرتے آ رہے ہیں ناظرین یہ طلبہ اسلامی نیورسٹی بہابنپور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر وائس چانسلر نے ان کی جو محسوس نشست ہے ان کو ختم کر دی گئے ہیں اور پینتالیس کی قریب جو نشست بچتے ہیں جس کو ختم نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کے بارے میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آدھی فیسز ان پینتالیس نشستوں پر بھی دینا ہے ملک بلکہ مختلف یونیورسٹی میں اور خاص کر بہابنپور یونیورسٹی بہابدین زکریہ یونیورسٹی پنزاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی اور جو دوسری اچھی سٹینڈر کی جو یونیورسٹی ہے ان کو ریزرف سٹیٹو پر قبائل طلبہ کو داخلے ملتے ہیں اس وجہ سے کہ قبائل علاقات میں نہ تو کوئی میڈیکل کالج ہے نہ انجنئرنگ کالج ہے اور نہ کوئی جنیورسٹی ہے ستاویس ہزار مربع کلیمیٹر کا علاقہ ہے اور اس میں باولناک کی قریب افراد رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی یونیورسٹی اثر نہیں ہے اور ان کے جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ لیٹریسی یا جو تعلیم کے شرح ہے وہ بہت کم ہے اور پاکستان میں سب سے کم جو تعلیم کا شرح ہے وہ قبائل علاقہ جاتے ہیں ناظرین یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ اس کوٹا سسٹم کے وجہ سے ان طلاباؤں کا حق مارا جا رہا ہے جو بہتر نمبر حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کو داخلے نہیں مل رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہ سیٹ جو ہے ان کو ختم کر رہے ہیں لیکن ناظرین یہ بات روزرشن کے طرح آیا ہے کہ ہر ملک ان لوگوں کو انسنٹیوائز یا ان لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں ترجہ دیتے ہیں جہاں پر جنگ اجدل ہو جہاں پر برودگاری ہو جہاں کہ تعلیم کی شرح کم ہو جہاں پر تعلیم کی طرف جو رجحان ہے وہ کم ہو تاکہ وہ جو علاقے ہے وہ بھی باقی ملک کے طرح ابر کر آسکے ناظرین پچھلے پچھاس یا چھالیس سالوں میں اس علاقے پر وار ان ٹیرر چل رہے ہیں اور اس وار ان ٹیرر میں سب سے زیادہ قربانی اگر پاکستان میں کسے نے دی ہے تو وہ ان کوائل علاقہ جات کی جو لوگ ہیں انہوں نے دی ہے ناظرین ان لوگوں نے کلم کے بجائے بندوق دے گا ہے ان لوگوں نے انیویسٹی کے بجائے ٹریننگ کیم دے گیا ہے جہاں پر دہشتگرد پالے جاتے تھے ناظرین یہ علاقے بڑی عذاب سے گزر ہے لیکن پاک کوج کے اپریشن کے بعد یہاں پر امن آ گیا ہے اور اب وہ لوگ تعلیم کے طرف آگے بڑھ رہے لیکن اس کے باوجود بھی وسائل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی بچوں کو پڑھا سکے ان کو لکھا سکے اور وہ آگے بڑھ سکے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو انسنٹیوائز کرے ان کو فوقیت دے اگر ان کو فوقیت نہیں دیا جا رہا ہے تو لازمے وال ہے یہ لوگ پھر ملک دشمن آناصروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور ملک کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے جیسے پہلے استعمال ہوتے رہیں گے یہاں پر بیرزگاری کے بجا سے لوگوں کے ساتھ اتنی وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنی بچوں پر وہ تعلیم حاصل کر سکے جو پاکستان کے دوسری حصوں کی جو لوگ ہے وہ حاصل کر رہے جو اسلام آباد کے لوگ حاصل کر رہے لاہور کے لوگ حاصل کر رہے تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی پاکستان کے ان حصوں کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے جو ان کی جو حالات ہیں وہ معازنے ہی نہیں رکھتے ناظرین پاکستان بننے سے پہلے بھی جو مسلم طلب آتے ہیں مسلمان جو ہندوستان میں رہتے تھے ان کے لئے جو کیسے کا جو سسٹم تھا وہ انگریز انہیں الگ سرکتا تھا کیونکہ یہاں پر جو نظام تھا اس میں جو مسلمان تھے ایک میرٹ بیس سسٹم میں وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے تو انگریز انہوں نے اس کا حل یہ نکالا اور مسلمان جو رہنمات ہیں انہوں نے بھی اس بات پر زور دی کہ ہمارے لئے ایک الگ سے سسٹم لائے تاکہ ہم جو ہندو ہیں ان کے مقابلے میں آسکے پھر جا کے آپ لوگوں کو جو میرٹ کا بولنا ہے یا جس چیز کے بھی بولنا ہے ہم مان لیں گے تو آپ یہی مطالبہ قبائل کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے انیورسٹی دو کالیج دو میڈیکل کالیج دو کامرس کالیج دو آرٹس کالیج دو ہمارے لئے وہ ماحول پر احمد کرو جو باقی پاکستان میں ہیں تب جا کے آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے اور الحمدللہ قبائل طلبہ میں یہ پروٹنشن موجود ہے کہ وہ مقابلہ کھر پائیں گے اور کھر بھی رہے ہیں جدھر بھی قبائل طلبہ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے کمیابی کے جنڈے گاڑ دی ہے اور جو سنس اپ سوگ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے لیکن وسائل نہیں ہے سہولیات نہیں ہے سہولیات کا فقدان ہے تو پنزاب حکومت اور خصوصی طور پر تحریک انصاب عمران خان جو اپنی آپ کو قبائل کا بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں لیکن ابھی تک پریکٹیکل کچھ نہیں کیا ان کی حکومت کی تین سال ہو رہے ایک میڈیکل کالیج ہے انیورسٹی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا وزیراعالی صاحب تو ملکڑ میں انیورسٹی کا ابتتاہ کر سکتا ہے لیکن قبائلی علاقہ جات میں کسی بھی ظلے میں نہ کوئی میڈیکل کالیج ہے نہ انجینئرنگ کالیج کی بات اس نے کی وزیراستان میں میڈیکل کالیج نہیں لگایا کرم میں نہیں لگایا محمد میں نہیں لگایا خیبر میں نہیں لگایا ان لوگوں کے ساتھ یہ باتہ ہوا تھا پچیس عیمی ترمیم کے وقت کہ جو ریزرپ سیڈ ہے وہ ہم ڈبل کر دیں گے یعنی جو سیڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہم ڈبل کر دیں گے تو وہ ڈبل ہونے کے بجائے ہمیں اور دھکیلہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اتنی رسورسز کہاں سے آئے ہم نے صرف ان علاقوں میں دشتگردی دے گے ہم نے تعلیم کا حابر دے گے تو خدا کے واسطے خوش کی نہ ہون لو اور ہمارے اوپر بھی رحم کرو ہمارے حالوں پر بھی رحم کرو ہم بھی پاکستانی ہیں پاکستان کے لئے ہم نے بڑے قربانی دی ہے ہمیں بھی گلہ اور شکوے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کیوں سکنڈ کلاس سٹیزن کنسیڈر کر رہے ہیں